ایرازین ایک نظر میں جائزہ لیتے ہیں صبح پنجاب کی چند خبروں کا لائے گیا ہے جس کا نام شہر پنجاب ہے بیل کی مویشی منڈی پہنچڈے پر شہریوں کو اسے دیکھنے کے لیے تانتہ بند گیا بیل کے مالک دل چادر وف مٹو کا کہنا ہے کہ اس کی ایک دن کی خوراک آدھا کلو مکھن پانچ کل دود پندرہ کلو بھنڈو اور چارہ ہے نوائی گاؤں گوجرا میں ٹرکٹر ٹرالی کی ٹکر سے گرنے والا بجلی کا کھمبا سکول سے پرچہ دے کر نکلتے ہوئے کم سن بچوں پر جا گرہ جس سے چھ سالہ بچی جان بھاک اور اس کا چار سالہ بھائی شدید زخمی ہو گیا نوائی گاؤں گوجرا میں ٹرکٹر ٹرالی کی ٹکر سے سڑک پر لگا بجلی کا کھمبا سکول کے بچوں پر گر گیا چھ سالہ ستارہ عاشق اور چار سالہ علی رضا پرچہ دے کر سکول سے نکل رہے تھے کم سن بچے سادسے میں شدید زخمی ہو گئے انہیں سیول اسپتال ڈسکا لیا گیا لیکن ستارہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے جبکہ اس کے بھائی علی رضا کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس کمبی سے ٹکرا کر پہلے بھی کئی افراد زخمی ہو چکے لیکن وابڈا نے کوئی توجہ نہیں دی میہ چنو میں ڈی پیو کی پریس کامفرنس کھلی کی چہری میں بدل گئے شکایات پر ایس آئی کو موطل اور دو اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا لیپیو خانیوال محمد وقارباسی نے پریس کامفرنس میں بتایا کہ میہ چنو میں پیدر پہ ڈکیتی کے بارداتیں کرنے والا عبدالسطار اور سطاری گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ملزموں کے خلاف زلخ خانیوال بیاری اور سیلکوٹ کے تھانوں میں بارہ مقدمات درچیں تانہ سیٹی نے عبدالسطار اور سطاری خوشی محمد، تارمین، سرفراز احمد، سید احمد، غلام فرید اور ٹیپو کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے سات لاکھ تیرہ دار روپی مالیت کے تلائی زبراد، موبائل فون، گھڑیاں اور ناجائز اسنا برامت کر لی پریس کامفرنس میں سیرسٹو نامی شخص نے اپنے علی خانہ کیمرہ پیش ہو کر کہا کہ سب انسپیکٹر اجاز کمبو نے گھر میں داخل ہو کر اسے خواتین کے سامنے برنا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا ڈیپو نے اجاز کمبو کو موطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا ایک اور شہری نے شکایت کی کہ اس کا بھائی اغوا ہوا لیکن ایس آئی نے ملزموں سے چھ لاکھ روپے لے کر ان سے ساتھ باز کر لی ڈیپو نے اس کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دے دیا ڈیپو نے شہر بھر کے نیٹ کیپ اور بلیڈ کلپ سکول ٹائم میں بند کرنے کا بھی حکم دیا چیف جیسٹس ناورائی کورٹ خاجہ محمد شریف نے کہا کہ جب تک ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک مہنگائی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ بار باولپور میں وکلا سے خطاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں مل کر جدوجہت کرنا ہوگی تاکہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ عدلہ کے نیجلی سطح پر اسی فیصد تک کرپشن ختم ہو چکی ہے جبکہ اس کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں ثبوت فرام کیے جائیں تو کسی سے ریایت نہیں بڑھتی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج کرپشن کر رہا ہے تو وہی جان لے کے اپنے بچوں کو حرام رسکھ لانے کے ساتھ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے انہوں نے لاہور آئی کورٹ باولپور بینچ میں پولیس کے خلاف راسمنٹ کے مقدمات کی پوری سماعت کا حکم دیتے ہوئے لودنہ زلہ کی باولپور بینچ میں سماعت کے لیے ملتان اور باولپور کے وکلا کو مل جل کر معاملہ طے کرنے کا مشورہ دیا تاکہ عوام کو اس کی دیلیس پر انصاف معیہ کیا جا سکیں ایک وکیل کی طرف سے لاہور میں ہونے والے لائٹی چارج کی مضمت پر چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کا کہنا تھا کہ وہ لاہور کے وکلا پر پولیس کی طرف سے ہونے والے بہترین تشدد کی مضمت کرتے ہیں آرپیو سرگودہ میاں جاوید اسلام نے کہا کہ موجودہ حالات میں امن اومان کے قیام سے بڑھ کر اور کوئی اولین ترجیل نہیں ہو سکتی اور آنشورہ مورم کے دوران امن اومان کو برقناہ رکھنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے اور اس چیلنج پر پورا اترنے کے لئے امن کمیٹی کا تعاون اشد ضروری ہے وہ امن کمیٹی زلہ خوشاب کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ خوشاب امن کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ ہے پھر بھی ہمیں پور امن فضا کے قیام کے لئے کوئی دقیقہ فرو گداش نہیں کرنا چاہیے اور گزشتہ برسوں سے بڑھ کر امن اومان کے قیام اور مذہبی ہم آہنگی کے لئے اقدامات کیے جائیں میاں جاوید اسلام نے کہا کہ تخریبکاروں ملک دشمن ناصر کے مضموع مضاہم کو خاک ملانے کے لئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری طرح چوکس رہنا ہوگا آرپیو نے کہا کہ امن کمیٹی اور امن اکرام کے محرم کے دوران قیام امن کے لئے کی جانے والی کافشیں ہمیشہ لائکے تحسین رہی ہیں اور اس برس بھی انہیں اخوت اور بائیچاری کی فضا کے پروک کے لئے اپنا برپور کردار ادا کرنا چاہیے سانیہ سیالکورٹ کیس کی سمات انستاد دہشتگردی کی عدالت میں ہوئی جس میں نو پولیس اہلکانو سمیس تائیس ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان کی جانب سے کوئی وکیل پیروی کے لئے پیش نہ ہونے پر فاضل عدالت کے جج سید افتخار حسین نے ڈپٹی پروسیکیوٹر پنجاب رانب اختیار کی درخواست پر ملزمان کی پیروی کے لئے شیخ احسان الحق کو سٹیٹ کانسل مقرر کیا سابق ڈی پی او وقار احمد جوہان کی طرف سے حج روان کی کے لئے عدالت سے اجازت طلب کرنے کے لئے دائر درخواست پر فاضل جج نے مدعی مقدمہ کو کوئی اتراز نہ ہونے پر درخواست منظور کر لی اور آئندہ پیشی گیارہ نومبر مقرر کر دی عدالت میں سانے سیالکورٹ کیس میں طلب کیے جانے والے آٹھ خواہان نقشہ نویس مقصود بھٹی محمد زیاؤلہ، خالد دلشاد، نوید انجم، رسکیو آپریٹر زبیر، بلال اکبر اور عمران بھی عدالت میں پیش ہوئے جنہیں عدالت نے دوبارہ گیارہ نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتبی کر دی پنجاب کے وزیر محنت محمد اشرف سونا نے کہا ہے کہ تعلیم کے روشنی عام کے بغیر ترقی کا خواہ پورا نہیں ہو سکتا ساہیوال میں کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کیمپس کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے اشرف سونا کا کہنا تھا کہ فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ اہد کریں کہ وہ ایک انپر شخص کو تعلیم یافتہ بنائیں گے اور معاشرے میں مصبت تبدیلی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے فارغ التحصیل طلبہ کو یونیورسٹی آف ایلین نوائی کے پچاس سکولرشپ سے رہی ہے بعد میں مہمان خصوصی نے کامیاب ہونے والوں کو ڈگریاں ایوارڈ کی عالی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ شہزاد مجید، سید عزیز رضا اور محمد عدیل عابد کو گولڈ میڈل اور مس مدیہہ کو سلور میڈل دیے گئے کومن ویلت کیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے گجرہ والا کے ریسلر کو پنجاب یونیورسٹی کیمپس گجرہ والا کی طرف سے استقبالیا دیا گیا کومن ویلت کیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے قومی ہیرو کی یونیورسٹی پہنچنے پر کلاس پیلوز اور طلبہ نے اس کا فقید المثال استقبال کیا اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے اور انام کو بگھی پر بٹھا کر پنڈال میں لے جایا گیا جہاں پر طلبہ او طالبات نے گجرہ والا کی ہونہار سپوت کا فقید المثال استقبال کیا ڈائریکٹر جنرل یونیورسٹی کیمپس ملی کے حصان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد انام کی فتح سے جہاں ملک و قوم کا نام روشن ہوا ہے وہیں پنجاب یونیورسٹی گجرہ والا کیمپس کا مورال بھی بلند ہوا ہے اس موقع پر محمد انام اور ان کے استاد چہدری شبیر کو یونیورسٹی کی جانب سے شیلڈز اور پچاس پچاس ہزار روپے کے چیک بھی دیے گئے بہبود عبادی کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ خواتین کی ترقی اور فلاہو بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائیں گے گورنمنٹ پوسٹ ریجویٹ کالج برائے خواتین سیال کورٹ میں طالبات کو ایک کروڑ روپے کی دو بسیں فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ بے نظر بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر میں خواتین کی ترقی اور فلاہو بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا اور حکومت طالبات کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کر کے شہید بھٹو کے ویجن کو آگے بڑھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تمام تر معاشی مسائل کے باوجود شہید جمہوریت کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں بعد میں انہوں نے کلام اقبال، ٹیبلو، پینٹنگ اور تقریری مقابلوں میں پوزیشن لینے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گجرامالہ میں اشائے خردو نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی جبکہ دکانداروں کا موقف ہے کہ مہنگائی کی وجہ پیٹرولیم مسنوات کا مہنگا ہونا ہے گجرامالہ میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر ناجائز منافع خوروں نے اشائے خردو نوش کی قیمتوں میں پانچ سے دس روپے کا اضافہ کر دیا اوپن مارکٹ میں ستر روپے میں فروخت ہونے والی دال چنہ پچھتر روپے فی کلو، دال مونگ ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹھ، دال ماش ایک سو پچاسی سے دو سو، کالے چنہ ستر سے پچھتر، سفید چنہ سو سے ایک سو پانچ، چینی نوے سے سو، جبکہ سرخ مرچ دو سو چالیس سے تین سو روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ مسالہ جات کی قیمتیں بھی دو گناہ بڑھا دی گئی ہیں بھنگائی کے تفان سے یوٹیلٹی سٹور بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے یہاں بھی کھی اور چاول کی قیمت میں دس روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے غریب اور سفید پوشتب کا بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے اور اب ایک بریک بریک کے بعد دیکھئے لئیہ میں اوبیر ویلفیر ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے لئیہ کے سلام متاثرین کے لیے مطابقی تقسیم کا سلسلہ جاری موسیقی